اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة علیہ محترم ناظرین اکرام آج وہ سفر کے جو سفر ماہ مبارک رمضان کے حلال کے ساتھ شروع ہوا تھا آج انتیسوہ روزہ ہے غالباً ایک روزہ مزید ہے لیکن چانس بہرحال ففٹی ففٹی موجود ہے کہ شاید آج کا روزہ آخری روزہ ہو یا شاید کل کا روزہ آخری روزہ ہو اگر چاند نمودات نہ ہوا تو کل کا روزہ آخری ہوگا واللہ آج کا روزہ آخری روزہ ہوگا اور پھر یہ سفر ہمارا اختتام پذیر ہوگا اور پھر اگر خدا نے زندگی عطا کی تو اگلہ سال ہوگا اور پھر ہم ماہ مبارک رمضان میں ہوں گے آئیے آج اگر آج کا دن آخری دن ہوا ماہ مبارک رمضان کا تو اپنی دعا کے ساتھ ماہ مبارک کے رمضان کو ودا کرتے ہیں اور کیسی دعا کرنی ہے وداع رمضان کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غشنی فیہ بالرحمتی ورزقنی فیہ التوفیق والعصمہ واتحیر قلبی من غیاء بالتحمہ یا رحیمن بعباده المؤمنین پہلا فقرہ دعا کا اللہم غشنی فیہ بالرحمہ اے بارِ الہا مجھے آج کے دن اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اپنی رحمت کو میرے اوپر نجھاور فرما کر مجھے اس طرح سے رحمت میں چھپا دے کہ میں ہر طرف سے رحمت میں ڈھکا ہوا ہوں مجھے رحمت کی آغوش میں لے لے ورزقنی فیہ التوفیق والعصمہ اور اے بارِ الہا مجھے توفیق اور حفاظت کا عصمت کا راستہ دکھا کہ تیری توفیق تھی تو ہم نے ماہ مبارک رمضان کو بہتر طریقے سے بسر کرنے کی کوشش کی اے بارِ الہا ہمیں توفیق اتنی بھی عطا فرما کہ ہم آج کے بعد بھی اپنی زندگی عبادت میں بسر کریں اور عصمت کا رستہ دکھا وہ رستہ کہ جو رستہ ہمیں گناہوں سے روکنے کا رستہ ہے وہ رستہ کہ جو ہمیں تیرے قریب کرنے کا رستہ ہے ہمیں وہ رستہ ہے بارِ الہا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما وَاتَّحِّر قَلْبِي مِنْ غَيَاهِ بِالْتُحْمَةِ اور اے بارِ الہا میرے دل کو شکوک اور تحمت کی تاریکیوں سے پاک فرما انسان شیطان انسان کے دل میں شکوک ڈالتا ہے تحمتیں ڈالتا ہے اپنے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں برے خیالات ڈالتا ہے انسان ان پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے دوستوں پر تحمتیں نگانا شروع کر دیتا ہے لیکن اے بارِ الہا میرے تو اسے دعا ہے کہ میرے دل کو ہر طرح کے شک سے پاک فرما میں کسی پر شک نہ کروں ہر طرح کی تحمتوں سے پاک فرما میں کسی پر تحمت لگانے کے اس مقام پر نہ آؤں کہ میں ہوں اور کسی پر تحمت لگا رہا ہوں یا رحیمن بی عبادہ المؤمنین اے اپنے مؤمن بندوں پر رحم کرنے والے خدا اے وہ خدا جو اپنے بندوں پر ہر حال میں رحم کرتا ہے میرے حال پر بھی رحم فرما اور میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ